ہم سب اکثر ایسی سیچویشنز کو ڈیل کرتے ہیں جب ہم کسی کے ساتھ بہت اچھی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں پھر اچانک باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور دونوں طرف عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے اس لمحے میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہو سمجھ نہیں پاتے کہ کیا کہا جائے اور سامنے بیٹھے شخص کو بیچینی سے ادھر ادھر کسی سے بات کرنے کی تلاش میں محسوس کرتے ہو اس عجیب سینیریو سے بچنے کے لیے میں آپ کے ساتھ پانچ ٹپس شیئر کروں گا جس سے کسی بھی بات چیت میں آپ کے پاس باتیں ختم نہیں ہوں گی فرسٹ آئندہ جب کبھی بھی آپ کا مائن ایسی سیچویشن میں بلینک ہو جائے تو سوچو اس سے مجھے کس چیز کی یاد آتی ہے میرا مطلب ہے کہ آپ صرف اپنے اردگیر دیکھو اور کہو تمہیں پتہ ہے اسے دیکھ کر مجھے یاد ہے اس کے بعد آپ اپنی بات آگے کنٹینیو کر سکتے ہو یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے کسی بھی بات چیت کو جاری رکھنے کے لیے اور ہاں اگر کوئی اپنی کہانی سنانا ختم کر رہا ہے تو اسی ٹپ کو آپ ادھر بھی یوز کر سکتے ہو اور یہ چیز آپ نے کافی بار اپنے دوستوں کی گپ شپ میں بھی نوٹس کی ہوگی ایسا اس لیے ہے کہ لوگ ان کے ساتھ زیادہ جلدی گل مل جاتے ہیں جن کی باتوں اور فیلنگ سے وہ ایزیلی کنیکٹ کر پائیں اور ملتی جلتی کہانیاں اس کا ذریعہ بن سکتی ہیں سیکنڈ جب آپ کی سوال پوچھو تو کوشش کرو کہ وہ اوپن اینڈڈ کوئیشنز ہو کسی سے یہ پوچھو کہ آپ ترانتوں سے ہو کیا آپ کو وہاں رہنا پسند ہے اس کی بجائے اگر آپ ایسا کہو آپ کو ترانتوں کیسا لگتا ہے مجھے اس کے بارے میں مزید بتائیے آپ نے شاید نوٹس کیا ہو کہ پہلی سیچویشن میں صرف ہاں کہنے سے ہی بات ختم ہو جائے گی جبکہ سیکنڈ سیچویشن میں سامنے والا پرسن آپ کو وہ باتیں بتائے گا جو اس کے بارے میں اسے پسند ہیں اور اس سے مزید باتیں ہوتے رہیں گی باتچیت کرنے کا ایک اصول یاد رکھو جو کہ ہر تین سال کے بچے کو بھی پتا ہوگا وہ یہ سوال پوچھنا کہ کیوں یہ کافی زبردست طریقہ ہے جس سے آپ لوگوں کو اور اچھے سے جان سکو گے فور اگزیمپل جبکہ بتاتا ہے کہ میں ایک کنسلٹنٹ ہوں تو ان سے پوچھ سکتے ہو آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوز کی اس طرح ان کی باتچیت میں گل ملنے سے ان کے ساتھ آپ کا ایک اچھا کنیکشن بن جائے گا اور یہ بھی دیان میں رکھنا کہ اب آپ بچوں کی طرح بار بار اس سوال کو ریپیٹ نہیں کرو ثرڈ سب سے خراب سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو باتچیت میں سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ آخر اب کیا بات کروں یہ سوالات آپ کی باتچیت کو گہری خموشی سے نکال کر ایک نیا انٹرسٹنگ ٹوپک دے دیں گے میرے تین فیورٹ پوائنٹس میں سے فرسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نئی لوگوں کے ساتھ ہو اور ایسی جگہ پر عمومن باتیں ختم ہو جاتی ہیں ایسی سیچویشن میں ان سے یہ پوچھو کہ آپ سب ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہو اکثر ایسے کسی نہ کسی طرح کی کوئی کہانی سامنے آ جاتی ہے جسے باتچیت جاری رہے اور اگر آپ کسی ایک شخص سے بات کر رہے ہو تو اس سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے یہ ایک ایسا زبردست وال ہے کہ سامنے والا آپ کو وہ بات بتانا شروع کر دے گا جس کے بارے میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہو آپ سے یہ پوچھتے ہوئے کہ تم میرے کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو یا جو میں مزے کے لئے کرتا ہوں وہ تو اس کے بتانے کے انداز سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کس چیز کو بتانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور آخر پر وہ لوگ جن کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہو اسی سیچویشن میں ان کے فیوچر پلانس کے بارے میں پوچھو جسے بتانے میں وہ بہت ایکسائیڈ یہ ایک بہت امدھا طریقہ ہے اپنے آفیس میں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لئے یہ جہاں کہیں بھی آپ کام کرتے ہو فورٹ نمبر پر ہے ان سیمپل ورڈز کسی کی اچھے یعنی پوزیٹی وے میں اس کی تعریف کرنا اگر کوئی کافی مسکراتا ہے تو اسے آپ کہہ سکتے ہو آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کو بچے کافی پسند ہیں اگر ان کی بوڈی کافی فٹ نظر آتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کو صحت بنانا کافی پسند ہے اگر آپ صحیح کیس کرتے ہو تو کافی چانسز ہیں کہ وہ آپ کو اس کے بارے میں مزید بتائیں گے اور اگر آپ گلت بھی ہوتے ہو تو آپ بتاؤ کہ انہیں دیکھ کر سب سے پہلے آپ کو یہی خیال آیا تھا دونوں طرح سے آپ کو بات کرنے کا ایک نیا رستہ مل جائے گا فیفت اور فائنل ٹپ یہ ہے کہ فلپ دا سکرپ یعنی کہ بات کو پلٹ دینا جسے صرف آپ کو ہی باتوں سے خالی ہونے کی پریشانی نہ ہو اس کی بجائے سامنے والے شخص کو بھی بولنے کا موقع دو تاکہ وہ صرف خموشی سے سننے میں ہی انٹرسٹڈ نہ رہیں تیس سیکنڈ کا وقت بھی آپ کو کافی لمبا لگے گا اگر پھر بھی آپ ان کے ساتھ آئی کنٹیکٹ بنائے رکھو اور ایک گہری سانس لو تو کافی چانسز ہیں کہ سامنے والا شخص آپ سے کوئی بات یا کوئی سوال پوچھ سکتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں تو ان کی بات کے کچھ آخری الفاظ کو آپ رپیٹ کر دو یہ ایک بہت پاورفل طریقہ ہے لوگوں کو ان کی باتوں سے سمجھنے کے لیے تو فائنلی آج ہم نے پانچ بہت آسان اور ایفیکٹیو طریقے سیکھے جن کی مدد سے آپ کو وہ کبھی بھی کسی بات چیت میں باتیں ختم ہونے کی کمی محسوس نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ ٹپس پساند آئیں اور آپ مزید ایڈوانس ٹپس سیکھنا چاہتے ہو تو شاید آپ کو ہمارا آن لائن کورس جوائن کرنا چاہیے جو کہ کریزما یونیورسٹی ہے اس میں آپ کو سب سے بیس طریقے سیکھنے کو ملیں گے جسے آپ ایک ایک ایکسپرٹ کنورسیشنلسٹ بن جاؤگے جس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے جیسے کہ کسی پر اپنا امیزنگ فرسٹ ایمپریشن بنانا انٹرسٹنگ کہانیاں سنانا ایک زبردست کونفیڈنس ڈیولپ کرنا اور ایک اچھا لیڈر بننا جو کہ دوسروں کو انسپائر کریں اس کے بارے میں مزید آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے جان سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ اس جیسی امیزنگ ویڈیوز کو مس نہیں کرنا چاہتے تو بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے